کھلا چیلنج ہے یہاں سے دے کر پوری دنیا تک میرا دعویٰ ہے صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ یہ احمد رضا کی صدا ہے صرف اللہ یہ داتا گنجے بخس کی صدا ہے صرف اللہ یہ امام اعظم کی صدا ہے صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ یہ مجدد کی صدا ہے صرف اللہ شاہ عبدالحق نے کہا ہے صرف اللہ اہل سنت فقہا اہل سنت مجددین اہل سنت مجتہدین اہل سنت مفسرین فیروز اللغات کی مبادری کر رہا اہل سنت ان کا مسلک امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر ہم نے ثابت کرنا ہے دلائل سے کہ اللہ کا نام ہے خدا اور اس پر اجماع ہے اور جب لفظ اللہ کا ترجمہ ہے تو جیسے کسی کو اللہ نہیں کہہ سکتے ایسے ہی کسی کو کسی معنی میں بھی خدا نہیں کہہ سکتے ایک پیپ صاحب نے یہ کہا کہ اگر دو خدا ہوں گے تو تباہی ہو جائے گی اگر لبیق تم لبیق میں دو خدا بناوگے تو تباہی ہو جائے گی ذرا سناو ان کو کہنے والے نے کیا کہا ہے لبیق میں بھی اگر آپ دو خدا مانیں گے تو بیڑا غرق ہو جائے گی لبیق میں بھی اگر آپ دو خدا مانیں گے تو بیڑا غرق ہو جائے گی یہ وضاحت ہے ان کی فیرنی درکٹر ایشریف عاصف جلالی صاحب بڑی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں مناظرہ کا چیلنی انہوں نے کیا ہے اس بات پر کے میں نے کہا کہ اگر دو خدا ہوں گے تو تباہی ہو جائے گی اگر تم دو خدا بناوگے لبیق میں تو تباہی ہو جائے گی تو انہوں نے کہا جی کہ اس سے لزوم کفر آیا اور ملاظرہ کا چیلنی بار بار کر رہے ہیں بڑے دکھ کی بات ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خدا کا لفظ جو ہے یہ الہ کے لئے بھی آتا ہے یہ میرے سامنے فیروض اللغات پڑھی ہوئی ہے اس کا معنی مالک بھی ہوتا ہے آقا بھی اور حاکم بھی تو جب اللہ کا لفظ جو ہے اس کے لئے خدا ہو تو پھر اللہ کے معنی میں ہوتا ہے جب بندوں کے لئے ہو تو پھر آقا اور آکن کے معنی میں ہوتا ہے جیسے علی کا لفظ جو ہے اللہ کے لئے بھی آتا ہے علی شیر خدا بھی علی ہیں اور ہم اپنے بیٹوں کا نام بھی علی رکھ سکتے ہیں داتا اللہ بھی ہے اور داتا حضرت حضرت داتا گنج بخشی بھی ہیں تو بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے لئے بھی استعمال ہوتے ہیں مخلوق کے لئے بھی استعمال ہوتے ہیں آپ نے اب جو میں نے بات کہی کہ میں نے نیر الزام تو نہیں لگایا ان پر بولو تو سے یعنی وہ لفظ خدا کو لفظ داتا لفظ خدا کو لفظ علی لفظ مولا ان پر کیاس کر کے بتا رہے ہیں کہ جیسے اللہ پر بھی بولا جا سکتا ہے بندوں پر بھی بولا جا سکتا ہے اور میرا یہ اعلان ہے کہ لفظ خدا صرف اللہ ہی پر بولا جا سکتا ہے کس پر صرف اللہ ہی کوئی لفظ خدا اللہ کے سوا کتنی کوئی بزرگ شخصیت کیوں نہ ہو اس پر بولے گا تو یہ کلمہ کفر ہے یہ کیا ہے کلمہ کفر ہے میں نے کہیں اس قائل کو کافر قرار نہیں دیا تھا یہ خود وہ قائل بھی مانتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ لزوم کفر آیا ہے اور قائل لزوم کفر کا بھی منکر ہے لوگ کچھ اضافت والی بات سے چھیڑے رہے قائل نے تو یہ واضح کر دیا جیسے اللہ کو مولا کہہ سکتے ہیں بندے کو مولا کہہ سکتے ہیں ایسے ہی اس تغفر اللہ مات اللہ قائل نے کہا جیسے اللہ کو خدا کہہ سکتے ہیں بندے کو بھی خدا کہہ سکتے ہیں یہاں تک بات پہنچی اور دوسری اضافت والی بات ویسے نہیں انہوں نے اضافت سے موضوع نہیں رہا اضافت خود واضح کر دیا لبیک میں دو قائد ہوں تو پھر یہ تھا کہ خدا کے ساتھ مشابت دی جا رہی ہے لیکن کہنے والے نے تو قائد یار لیڈر کا لفظ ہی نہیں بولا بولا ہی لفظ خدا ہے کہ لبیک میں اگر دو خدا بنا لوگے دو خدا بنا لوگے تو ادھر بات یہاں تک آگئی کہ کوئی بات نہیں اللہ بھی خدا ہے بندہ بھی خدا ہے جبکہ ہمارا سارا لیٹریچر بھرا ہوا اس بات سے ایسا کہنے سے تو بندے کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور پھر آگے بچوں بچوں تک رٹوا دیا گیا ایمان پر حملے اللہ کی شان پر حملے کیا کہا کسی نے میں آج بھی ان پر فتوہ نہیں لگاؤں گا اپنی طرف سے فتوہ تمہیں حسنہ رکھنا میں فتوہ بولو تو صحیح میں فتوہ فتوہ میں اپنی طرف سے نہیں لگاؤں گا کہ وہ اس طرح ہو گئے ہیں میں صرف آئمہ کا فتوہ پڑھ کے سناوں گا اگر کوئی یہ کہے تو آئمہ نے کیا کہا اب ان آئمہ کا کوئی امام احمد رضا بریلوی کا تو ان سے لبیک کی چیرمینی کا کوئی جگڑا تو نہیں تھا نا شاہ مصطفیٰ رضا جو ان کے پیر ہیں یہ فتوہ ان کا میں بھی پڑھنے والا ہوں ان کا تو کوئی چیرمینی کا جگڑا نہیں تھا نا میں پیچھے امبار لگاؤں گا دلائل کے انشاءاللہ کیونکہ آخر آپ نے اللہ کی توحید بیان کرنی ہے خدا کی شان بیان کرنی ہے یہ ہے میرے پاس الفطاب المستفویہ اتفاق سے صوفی گلزار عمد قادری صاحب جو حضرت شاہ مصطفی رضا خان جن کو مفتی آزم ہند کہا جاتا ہے فروز لغات والے نہیں مفتی آزم ہند آلہ حضرت کی فقاحت کے وارث مفتی آزم ہند حضرت شاہ مصطفی رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ جن کے خلیفہ مجازی صوفی گلزار عمد قادری بیٹے ہوئے ہیں ان کے فتاوہ کے اندر صفحہ نمبر اکتیس ہے سوال یہ ہے اللہ تعالیٰ کو خدا کہنا درست ہے یا نہیں جواب اللہ عز وجلہ پر ہی خدا کا اطلاق ہو سکتا ہے اللہ عز وجلہ پر آگے کیا ہے ہی اللہ عز وجلہ پر ہی ہی پر زور لگاؤ اللہ عز وجلہ پر ہی خدا کا اطلاق اب دیکھو آگے وہ کیا لکھتے ہیں میں نے جو کہا ویسے نہیں کہا اللہ کا فضل ہے ہماری گھٹی بھی حافظ الحدیث کی ہاتھوں کی ہے سلف سے لے کر خلف تک ہر کرن میں ہر کرن میں ہر صدی میں سلف سے لے کر خلف تک تمام مسلمانوں میں بلا نکیر اطلاق ہوتا رہا ہے نکیر کا منع انکار یہ نجد والوں کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارا تو پیشن و مائندہ کوئی نہیں ہمارے ہر صدی میں ہے ہر کرن میں بلا نکیر کوئی پیدا ہی نہیں ہوا جس نے یہ کہا ہو کہ اللہ کو خدا نہ کہو بلا نکیر اللہ پر خدا کا اطلاق ہوتا رہا ہے اب لفظ خدا اصل میں ہے کیا جس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ لفظ خدا اور اللہ کے صفاتی ناموں میں فرق ہے صفاتی کتنے نام ہیں جو خود ہم نے عقید ہے تو اس سمینار میں سو آیات پیش کی کہ وہ اللہ پر بھی بولے جاتے ہیں بندے پر بھی بولے جاتے ہیں اللہ پر اور مانے کے لحاظ سے بندے پر اور مانے کے لحاظ سے مگر بریلی کے شاہ کہہ رہے ہیں خدا وہ ہے جو خود موجود ہوا ہو اور اسے کسی نے موجود نہ کیا ہو آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے الوحیت پر پوری جنگ لڑی ہے بیس محاظوں پر کتنے محاظوں پر بیس محاظوں پر یہ چھوٹے مجاہد نہیں بیس محاظوں پر جنگ لڑی ہے آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے مسئلہ توحید میں کس میں ہاں کس میں لفظ خدا پر بلا وجہ ان کے عرص پہ ہم نے یہ سیمینار نہیں رکھا یہ جنگ اصل میں جیتے ہی وہ ہیں لفظ خدا والی اور لوگوں کو پتہ نہیں کس لیے مرود اٹھ رہا تھا عرص آلہ حضرت کا ہو اور زمانے کو ضرورت ہو لفظ خدا کی وضاحت کی اور جاد رکھو جو لفظ خدا کی عزت کرے گا وہی آسیہ ملعونہ کے خلاف نکلے گا آسیہ ملعونہ کو آسیہ ملعونہ کو آسیہ ملعونہ کو آسیہ ملعونہ کو وہ تو یہ نہیں اب ہم وہ کہ لفظ خدا کیوں بول رہے ہیں لیے کیا ضرورت پڑ گئی ہے لفظ خدا کے لحاظ سے بھی پوچھنا تھا کہ کب نام لینا جہاز ہے اللہ کا اب دیکھئے آلہ حضرت نے جو جنگ لڑی کس کس کے خلاف میں باہوالہ فلاسفہ کے خلاف کس پر لفظ خدا پر آریہ کے خلاف نمبر تین مجوسیوں کے خلاف نمبر چار یہود کے خلاف نمبر پانچ نصارہ کے خلاف نمبر چھے نیچریوں کے خلاف نمبر سات چکڑالویوں کے خلاف نمبر آٹھ کادیانیوں کے خلاف نمبر نو رفظیوں کے خلاف نمبر دس بہابیوں کے خلاف نمبر گیارہ دیوبنیوں کے خلاف نمبر بارہ غیر مکلدوں کے خلاف اور اس بارہ نمبر کے بعد پر جمال ہے صرف اللہ صرف اللہ یہ رضا کی صدا ہے صرف اللہ صرف اللہ اب یہ صفحات آپ مطالعہ بھی کر لینا جا کر آپ نے شرطیں بتائیں کہ خدا ہوتا کون ہے لفظ اللہ کی بات نہیں ہو رہی لفظ خدا کی یہ فلاسفہ کے جھوٹے خدا پھر آریا کے جھوٹے خدا پھر رفظیوں کے جھوٹے خدا یعنی جو ان کی تعلیمات میں خدا کے بارے میں کنسپٹ تھا آل از نے کہا یہ تو خدا کا میریٹی پورا نہیں ہوتا تم مانتے ہو جھوٹا کوئی مان رہے ہو سچا تو ایسا نہیں ہوتا اور فرمائی یہ یہ جو تو اس کو تم یہ تو انسانوں میں چیزیں پائی جاتی ہیں اور تم اللہ کو ایسا کہتے ہو نہیں انسان اور ہوتے ہیں خدا اور ہوتا ہے بارہ محاذوں پر یہ تفصیلاً جو مجاہد توحید کا پرچم لے کے کھڑا تھا اور بیس کیا ہے لفظ خدا بیس کیا ہے کہ سارے فرقوں کو کہا لاؤ کیا سرطی ہیں تم جسے خدا کہتے ہو انہوں نے کہا یہ 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 فرما فیل ہو ایسا خدا نہیں ہوتا لفظ اللہ تو بات ہی ہو رہے چونکہ خدا ترجمہ ہے اللہ کا تو جو میجارِ علوہیت اللہ میں ہے وہی میجارِ علوہیت خدا میں ہے تو جو خوبیاں اللہ میں ہونی چاہیے وہی جس ذات پر لفظ خدا بولا جائے اس میں ہونی چاہیے تو آلہ حضرت نے سب کو کہا کہ تم نے کہا ہمارا بھی خدا ہے تم نے کہا ہمارا بھی خدا ہے اور تم سب کے جھوٹے ہیں میرا ایک ہے اور وہ سچا خدا ہے دیکھو نا جو اتنی پوری دنیا سے جنگ لڑی ہوئی ہے لفظ خدا بول کر اور وہ آلہ حضرت کے سارے کیوں پر پانی پھیرا جائے اور اللہ کی توہیت کے خلاف بغاوت کی جائے لفظ اللہ جیسے غیر اللہ پہ بولنا کفر ہے ایسے لفظ خدا بھی غیر اللہ پہ بولنا کفر ہے اب میں صرف ایک ایک لائن آلہ حضرت کی بتاتا ہوں کہ انہوں نے جو فیل کی یہ فلاسفہ کہ جو تم کہتے ہونا خدا نہیں خدا کیسے فرمایا فلاسفہ ایسے کو خدا کہتے ہیں جو صرف ایک اقل اول کا خالق ہے دوسری چیز بنا ہی نہیں سکتا آلہ نے کہا فیل ہو گئے ہو اللہ تو ہر شاہ بناتا ہے لہذا جو تم مانتے ہو وہ خدا نہیں ہے وہ جھوٹا ہے اس فاسقہ فلاسفہ کے جھوٹے خدا پھر آریا کی باری آئی آریا ایسے کوئی شر کہتے ہیں جس کے برابر کہ ہم ہم عمر واجب الوجود اور ہیں روح مادہ یہ رب کا ہم عمر مانتی ہیں وہ روح کو اور مادہ کو تو آلہ نے کہا جس کا کوئی ہم عمر ہو وہ خدا نہیں ہوتا لہذا تم بھی فارغ ہیں اور لکھا آریا کے جھوٹے خدا آگے باری آئی مجوس کی مجوس ایسے کو خدا کہتے ہیں جس کے برابر کی چوٹ کا دوسرا خالق شیطان ہے تو آلہ نے کہا تم بھی فارغ ہیں اللہ کے برابر کوئی نہیں دوسرا لہذا لکھا مجوس کے جھوٹے خدا آگے یہود یہود ایسے کو خدا کہتے ہیں جو آسمان و زمین بنا کر اتنا تھکا کہ عرش پر جا کر پاؤں پر پاؤں رکھ کے مازلہ چت لیٹ گیا تو آلہ نے کہا جو ایسا ہو وہ بھی خدا نہیں ہوتا لہذا لکھا یہود کے جھوٹے خدا سمجھا رہی ہے نا کہ ایسی چیزیں سچے میں نہیں ہو سکتی لکھتے لکھتے اب اتنا وقت نہیں کچھ وہ باتیں جو انسانوں میں عیب نہیں ہیں وہ بھی لکھیں انسانوں میں عیب نہیں مگر رب میں وہ عیب ہیں انسان کا تو بشری تقاضہ ہے مثال کے طور پر سو جانا یہ کوئی عیب تو نہیں ہے انسان کا مگر تقاضہ تو ہے تو لکھتے لکھتے آلہ حضرت جب اس جگہ پہ پہنچے نا وہابیوں کے جھوٹے خدا یہ لوگ پتہ نہیں کوئی ایک نیا نمبر بر منا چاہتے ہیں فلان کے جھوٹے خدا آلہ حضرت کی کتاب میں کوئی اڈیشن کرنا چاہتے ہیں اب دیکھو وہابیوں کے جھوٹے خدا وہابی ایسے کو خدا کہتا ہے جسے مکان زمان جہد یہ سب کچھ اس کی ہوں وہابی اس کو خدا کہتا ہے جس کا بہکنا بھوننا سونا اونگنا سب کچھ اس میں موجود ہو تو آلہ حضرت نے کہا ایسے کو بندہ کہہ سکتے ہو خدا اب خدا تو سوتا نہیں یعنی آلہ حضرت نے میرٹ بیان کیا جسے خدا ماننا ہے وہ سوتا نہیں جسے خدا ماننا ہے وہ سوتا اور جسے خدا ماننا ہے وہ بھولتا نہیں جسے خدا ماننا اس کا مکان نہیں تو ہے کوئی لیڈروں میں ایسا کہ جن کے لیے خدا ہونے کے خدا ہی تو لفظ یہ لہذا ہے اس کے حالات میں حکم بیان کروں گا خود خدا ہونے کا لفظ بول کے تو اس کے بعد پروائی کوئی نہیں اور آگے ہر بندہ گئر ہے وہ بھی خدا ہم بھی خدا اب یہاں تفصیل چونکہ بہت لمبی ہو جائے گی ڈیریکٹ اب آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کا یہ جو فلسفہ ہے اس کے لحاظ سے اس زمانے میں جب اب ہم سٹوڈنٹ تھے یہ مولانا عساق جلالی صاحب بیٹھے ہیں یہ میرے کلاس فیلو ہیں شرعہ قائد نصفی ہم نے امام العلماء اللہ معطا محمد بنیالوی رحمت اللہ علیہ سے پڑھی اور صرف شرعہ قائد نہیں پڑھی ساتھ خیالی بھی پڑھی اور استاذ رماتے تھے برے صغیر میں جو بندہ خیالی پڑھاتا تھا اس کے گھر پہ جنڈا لہراتا تھا کہ یہ عالم نہیں یہ خیالی پڑھا سکتا ہے تین تین گھنٹے ایک ایک جملے پر بحث کیونکہ علم کلام ہے اب نبراس میں یہ میرے طالب علمی کے زمانے کے سارے نوٹ لگے ہوئے ہیں اس پر نبراس میں یہ ان کو بھی دکھانی ہے نجد والوں کو کہ ان کا اطلاق اللہ پر کیسے صحیح ہے اچھا یہ کیسے ہوگا ان کا اطلاق تو انہوں نے کہا کہ اِذَا وَرَدَ الشَّرُو بِعِطْلَاكِ اسْمِم بِلُوْغَةٍ کا لفظ اللہ کہ جس وقت شریعت میں ایک لفظ آ جائے جس طرح بطور نام جس طرح کہ اللہ کا نام ہے اللہ یہ لفظ آ گیا شریعت میں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے قرآن میں ہے تو امام پرہاروی عبدالعزیز پرہاروی یہ کوٹ ادو کے امام ہیں عربی ویکھو عربی حیران ہیں یہ ذرخیز خطہ پنجاب کا عربی اس زمانے میں کتنی کتابیں علامہ پرہاروی نے لکھیں تو انہوں نے یہ کہا کہ جب لفظ اللہ عربی میں آیا ہے تو پھر فرما اسی سے ثابت ہوا من لغت اخرہ کہ جو عربی سے ہٹ کر دوسری لغت ہے کہ اس کا ترجمہ بھی ثابت ہو گیا لفظ اللہ کا ترجمہ بھی ثابت ہو گیا لہٰذا انہوں نے کہا من لغت اخرہ کہ اس میں خدا بالفارسیہ دے کہ جیسے لفظ اللہ اللہ کا علم ہے یعنی اللہ کا نام ہے انہوں نے کہا فارسی میں لفظ خدا بھی اللہ کا نام ہے اللہ کا علم ہے اللہ کا علم ہے تو جیسے لفظ اللہ کسی اور پر نہیں بول سکتے لفظ خدا بھی کسی اور پر نہیں بول سکتے کہ یہ علم ہے اللہ کا اب اس میں اگلی وضاحت کے لحاظ سے میں ایک فتوہ آپ کو سنا کہ آلہ حضر رحمت اللہ علیہ کا پھر اس کی تفصیلات دیگر فتوہ سے بیان کرتا ہوں وہ لفظ فتوہ رزویہ شریف میں میں ترتیب سے بیان کروں گا فتوہ رزویہ شریف جو نیٹ پہ سوڑ لیں فتوہ رزویہ کھول لیں فتوہ رزویہ جلد نمبر پندران جامعہ نظامیہ جامعہ نظامیہ والا چھپا ہوا جلد نمبر پندران اس کے اندر صفحہ نمبر دو سو اٹھتر صفحہ نمبر سو اٹھتر سوال کیا فرماتے ہیں علماء دین و مشایخ عظام اس مسئلہ میں کہ زید کہتا ہے اس نے سوال لمبا ہے کئی کفر کیے علماء دین نے ہر ایک حکم بتایا اس میں سے جو ہمارے موضوع کا سوال ہے وہ ہے کہ زید کہتا ہے یعنی زید کہتا ہے کہ سوائے خدا کے کچھ نہیں یعنی یہ بھی خدا ہے وہ بھی خدا ہے زید بھی خدا ہے بکر بھی خدا ہے زید بھی خدا ہے بکر بھی خدا ہے سمجھا رہی ہے نا لفظ خدا وہی جو تم نے کلپ میں سنا لفظ خدا یہ سنا ہے اللہ پر بھی بولا جا سکتا ہے تو یہ بندے نے پوچھا کہ ایک بندہ ایسا ہے وہ کہتا ہے لفظ خدا زید پر بھی بولا جا سکتا ہے زید بھی خدا ہے عمر بھی خدا ہے بکر بھی خدا ہے اس کا کیا حکم ہے اور ساتھ شیر کا ایک مصرہ بندے کو تو خدا کہوں اور اس کو کیا کہوں بندے کو تو خدا کہوں اور اس کو کیا کہوں نقلِ کفر کفر نہ باشت یہ اثر نامی شاعر کا شیر تھا یہ اس کا پہلا مصرہ ہے آل حضرت کا جواب سنو صورتِ مذکورہ میں زید یقیناً کافر مرتد ہے میں نے کسی بار نہیں لگانا زید یقیناً کافر مرتد ہے کیوں کیا جرم ہوا فرز زید عمر بکر سب کو خدا کہنا یہ جرم ہے زید عمر بکر سب کو خدا کہنا یہ جرم ہے یہ صفحہ نمبر دو سو اٹھتر ہے پھر بندہ کو خدا کہوں شیر میں یہ جرم ہے یعنی باقی جرائم الادہ یہ دو وجوہات جو اس موضوع کی تھیں کہ وہ کافر و مرتد کیوں ہوا آل حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہ اس کا سبب بیان کیا اب اس کے بعد یہ تھا زید بکر اب ذرا اس سے اوپر مرشد تاکہ لیڈروں کی بات بھی سمجھ آ جائے زید عمر بکر سے مرشد مرشد کو خدا کہنا مازاللہ تو جلد نمبر چودہ فتح و رزبیہ شریف پوری دنیا میں جو نیٹ پہ سن رہے ہیں کھول لیں چیک ساتھی کرتے جائیں کھلا چیلنج ہے یہاں سے دے کر پوری دنیا تک میرا دعویٰ ہے صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ تشریف رکھیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں ماشاءاللہ لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ابھی سفر بڑا لمبہ ہے آپ کو تھکانہ نہیں فتح و رزویہ شریف جلد نمبر چودہ صفحہ نمبر چھے سو گیارہ صفحہ نمبر کتنا ہے چھے سو طولباء علماء مدرسین شیوخ الادیس کتنے کتنے بڑے لوگ ہمارے لیے نظام بس اتنا تھا کہ اب اوپر چھتوں پر لیکن میں معذرت خواہوں بس یہ لنگر بھی دینا ہے اور انشاءاللہ باد میں ویسے بھی انشاءاللہ لنگر دینا ہے اور اگر کسی کو جگہ مناسب نہیں مل سکی تو میری معذرت قبول کر لیں اچھا جی بعض زاکرین اپنے مرشد کو خدا کہتے ہیں یہ سوال ہے چھے سو گیارہ صفحہ پر آلہ حضرت سے سنو جواب مرشد کو خدا کہنے والا کافر ہے اور اگر مرشد جواب اختصار سے میں نے صرف اتنا بھی پڑھا ہے اس پر میں مزید آگے چل کے تھوڑی سی وضاحت آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ سے پیش کروں گا یہ تھا مرشد کو خدا کہنا اب مزید آگے کوئی شخص ماز اللہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو کو خدا کہہ دے مولا علی جو مولا المسلمین ہیں مولا ہیں لیکن ان کو اگر خدا کہہ دے تو بریلی کے تاجدار سے پوچھو شریعت کسی کے گھر کی نہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس واسطے میں نے کافی پہلے اپنے طالب علمی کے زمانے میں حضرت حفظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہوں وہ میرے ادراک کی مسجد کا مفتی وہ جس کی فکر تازہ سے میں رزوی حریم فقر کا جو بادشاہ ہے یقیناً وہ جلال الدین شاہ ہے میں اس زمانے کا رزوی ہوں اب دیکھو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے بھی آلہ حضرت کا فتوہ کہ ان پر اگر کوئی لفظ خدا بولتا ہے یہ فتاوہ رزویہ شریف جلد نمبر چودہ صفحہ نمبر دو سو ستتر کتنا ہے دو سو ستتر سوال جو شخص حضرت علی کررم اللہ وجہ کو خدا کہے پہلا یہ بات اور تازیہ داری کو جائز کرے اور سجدہ تعظیمی کرائے اور محدثین سیاستہ پر الزام نکال ڈالے احادیثِ صحیحہ کا الزام اس سخص کے نسبت علماء کرام کیا فرماتے ہیں توجہ کرنا کل کے رضا لکھ رہا ہے آل حضرت کا جواب وہ جو اس گنوائے نا کو یہ بھی کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے فرماتے ہیں کسی بات کی طرف نظر کرنے کی حاجت نہیں اس کا حکم پوچھنے کے لیے کہ تازیہ بھی نکالتا ہے حدیثوں پہ بھی اتراز کرتا ہے کسی بات کی طرف نظر کرنے کی حاجت نہیں بعد اس کے کہ مولا علی کررم اللہ وجہ کو خدا کہے یقیناً کافر مردد ہے کہ یہ جو پہلے نمبر پر تمہیں نے اس کی غلطی بتائی کہ وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو خدا کہتا ہے آپ اضافت والا چکر کوئی نہ ذہن میں رکھے کلپ تم نے سن لیا کہ لفظ خدا اللہ پر بھی بولا جا سکتا ہے بندے پر بھی بولا جا سکتا ہے لفظ علی کی طرح تو یہاں امام احمد رضا بتانا چاہتے ہیں کہ جس کو سرکار نے مولا علی کہا سرکار نے مولا علی کہا مولا ہے مگر خدا مولا ہے مگر خدا مولا ہے مگر خدا صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ یہ بتاوہ رضیہ ہے صرف اللہ صرف اللہ اب سنو میں نے کسی پہ فتوہ نہیں لگانا اور میں دعوت دیتا ہوں سارے علماء جو خاموش بیٹھے ہیں کیوں بیٹھے ہیں خدا کی ذات کا مسئلہ ہے لفظ خدا کے تقدس کا مسئلہ ہے اللہ اللہ لوگوں کے سامنے بندوں کو خدا کرار دیا جا رہا ہو اور مفتی گنگے بن کے بیٹھے رہے تو قیامت کے دن رب پوچھے گا کیا مسئلت تھی تمہاری ناموسِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ناموسِ خدا ہم کسی مسئلے پر بھی چھپ نہیں رہ سکتے اب دیکھئے کافر مرتد ہے آگے فرمان شکہ فی عذاب ہی و کفر ہی فقد کافارہ کہ حضرتِ مولا علی کو خدا کہنے والے کو کافر و مرتد ہونے کے لحاظ سے بھی سے شک ہو کہ وہ بندہ کافر نہیں ہوا آگے لہتے ہیں وہ شک کرنے والا بھی کافر ہو گیا اور یہاں شک تو کیا آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں لکھ رہے ہیں کہ بندہ بھی خدا ہو سکتا ہے جب مولا ہو سکتا ہے تو خدا ہو سکتا ہے بے حیاؤں کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ تحید ہوتی کیا ہے تو ایسے میں ہم بھی نہ بولیں تو ایمان اپنا کیسے بچائیں اب دیکھئے جس نے اس کے کفر و عذاب میں شک کیا وہ کافر ہو گیا صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ اب اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھئے اب کائنات میں مخلوق میں سب سے بڑی ذات ہے میرے آقا مولا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اتفاق سے مسئلہ اس لحاظ سے بھی پوچھا گیا اللہ حضرت سے مولا علی کا مقام بھی بہت بڑا مگر سرکار تو سرکار ہے تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے بھی کہ کوئی بندہ اگر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کہے اس کا حکم کیا ہے اس لئے دنیا کہتی ہے کہ امام احمد رضا نے نموس رسالت پہ بھی پیرا دیا ہے تقدیسِ الوحیت میں بھی پیرا دیا ہے بند ہو گئے دنیا بھر میں بھابیوں کے موں کہ دیکھو یہ بڑھاتے ہیں بڑھاتے ہیں بڑھاتے ہیں سنو فتوہ آل حضرت کا فتاوہ رضویہ چودہویں جلد سوال دو چھے سو چھاسی صفحہ جو شخص یہ کہے جو شخص یہ کہے کہ جنابِ سرورِ کائنات فخرِ موجودات میں یہی اتنی کمی تھی پوچھنے والے نے لفظِ نقصان بولا میں نقصان اتنا ہی تھا کہ حضور خدا نہ تھے ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنی درست ہے یا نہیں اس کے جواب دیتے ہوئے کہا جو بات کرنا چاہتا بات سچی ہے مگر لفظ ٹھیک نہیں ہے یقیناً سرکار خدا نہیں ہے لیکن یہ جو اس نے کا نقصان ان میں یہ ہے سرکار کی ذات میں تو آلہ حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کہا مگر بات کہی جو ہے حق ہے لفظم اچھے لفظوں میں ادا نہیں کیا اس نے بے شک سوائے الوحیت کے و مستلزماتِ مستلزمات مستلزم جو چیز ہے الوحیت کو الوحیت اور الوحیت کے مستلزمات رہ ان کے سوائے باقی سب کچھ سرکار کی ذات میں موجود ہے امام بوسیری کہتے ہیں جو نصارہ نے اپنے نبی کے بارے میں کہہ دیا تھا نا اللہ کا بیٹا یہ نہ کہتو سرکار کو باقی جو تعریف کر الہ نہیں کہنا اور مستلزمات آگے اچھا جی اب آلہ حضرت نے شیر پیش کیا شیخ عبدالحق محدثِ دیلوی رحمت اللہ علیہ کا فتاوہ رزویہ شریف میں شیر پیش کیا یہ جو تخریج ہوئی یہ نہ تھے اس میں صرف نمبر دو دیوانے عبدالحق محدثِ دیلوی لکھا ہے حوالہ نہیں لکھا اس میں حوالہ نہیں لکھا کہ شیخ عبدالحق نے کہاں کہا آئے چونکہ شیر بڑا مارکت الارا شیر ہے ہمارے سارے موضوع کی جان ہے میں نے اپنے تعلبیلمی کے زمانے کے نوٹس دیکھے تو زمانہ تعلبیلمی میں اس کا حوالہ لگایا تھا یہ اشیعت علمات کی چوتھی جلد ہے یہ اس میں ساری لائن ہے یہ سارے صفات حوالوں کے یہ اس زمانے میں میں نے اس کا حوالہ لکھا تھا کہ کبھی لفظِ توحید و رسالت کے فیصلے میں کام آئے گا تو یہ صفہ نمبر اس کا ہے ترینمے جلد نمبر چار شیخ عبدالحق محدثِ دیلوی رحمت اللہ علیہ نے فیصلہ کن بات کی کہنے لگے وہی آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے حوالہ دے کے لکھی مخان اورا خدا از بحرِ حفظِ شروع پاسے دین دگر ہر بس کشمی خواہی اندر مدھشم لاکن ترجمہ یہ ہے اے سرکار کے غلام صرف سرکار کو خدا نہ کہے کیا نہ کہے پھر بولو کیا نہ کہے لفظ فارسی کیا مخان مین نفی مت بول مخان اورا سرکار کو مخان اورا خدا سرکار کو خدا نہ کہے کیوں از بحرِ حفظِ شروع حفظِ شرع و پاسے دین دین کا خیال کر دین نہیں کہنے دیتا جو تخت پہ لانا ہے دین نہیں کہنے دیتا سرکار کو خدا شریعت نہیں کہنے دیتی شاہ عبدالحق محدث دیلوی کہتے ہیں دگر ہر وست کشم فربا کی جو بھی خوبی ہے مخاہی اندر مدھش املاکن املا کرتا جا لکھتا جا لکھتا جا لکھتا جا و شمس و دہا لکھتا جا لکھتا جا مگر خدا نہیں کہہ سکتے سوچو تو سیارو جب سرکار کو خدا نہیں کہہ سکتے کیوں شریعت روکتی ہے تو پیچھے کس کی گنجاش بچی ہے شاہ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ کا حوالہ دے کر حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ لفظ خدا ہے اللہ تو جیسے اللہ کا لفظ سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں بول سکتے ایسے لفظ خدا بھی اوہ تحید پرستو سنیوں بولو صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ میرا آقا مصطفیٰ ہے صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ بس 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 اب دیکھئے یہ جو ہے نا بات کلپ میں تم نے سنی کہ لفظ خدا اللہ کے بارے میں اور مطلب ہوگا بندے کے بارے میں حاکم کا معنی لے لو تو یہ وہاں ہوتا ہے جہاں دو مانے ہوں شریعت میں فروز اللغات میں نہیں شریعت میں جہاں دو مانے ہوں وہاں یہ ہے اور جہاں ایک معنی موین ہے جیسے لفظ اللہ کا تو وہاں کوئی کسی کو اللہ کہہ کے کہہ نہیں میرا اسے یہ مرات حاکم تو نہیں مانا جائے گا ایسے ہی لفظ خدا کا کوئی دوسرا معنی قائل کہتا رہے نہیں مانا جائے گا لفظ خدا اللہ کا نام ہے ارے سلسلہ میں فقی قانون بھی میں بیان کر دوں یہ ترتیب اللعالی فی سلک العمالی پڑتا ہے جلالی تاکہ کرے دین کی رکھوالی دیکھو جلد نمبر دو کتاب ہے فی القوائد الفقیہ اصول فقیہ میں گیارہ سو تیس صفحہ ہے ان نیتو تعملو فی المحتملات لا فی الموضوعات کہتے ہیں نیت کا وہاں اعتبار ہوتا ہے جہاں اعتبار ہو اور جہاں کوئی لفظ وضعی کسی ایک مانے کے لیے ہے وہاں نیت کا کوئی اعتبار نیت کا کوئی اعتبار نیت کا کوئی اعتبار نیچے شرم انہوں نے کہایا کہا کہ اذا تکلم مکلف بلفظ من الالفاظ وکانا ہاظر الفاظ ہاظر لفظ محتملا فا انہوں یعملو بنیجاتی فی تحدید مراد ہی من لفظ ہی واما اذا کانا لفظ موضوعا لے معنن معجن لا یحتملو غیرہو فلا یلطفتو الہ غیرہی صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ اب دیکھئے میں یہ اب آل حرد کی چہری سے بھی فیصلہ کروانا چاہتا ہوں دلیل تو میں نے پیچھے اماموں سے بھی دے دی کہ اگر کوئی شخص لفظ خدا بولے اور کہے میری نیت فلان تھی کہ جو معنی بندے میں بھی ہو سکتا ہے تو پھر مجھے چھوٹ دے دی جائے کہ میں نے اگرچہ کہا خدا ہے مگر حاکم سمجھ کے مالک سمجھ کے یا اس طرح کا کوئی معنی سمجھ کے میں نے کہا ہے تو آلہ حضرت اس کا فیصلہ کیا کرتے ہیں اس سلسلہ میں فتاوہ رزویہ شریف میں میں پہلے جو فتوہ پیش کر چکا ہوں اس کے سوال کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں جہاں مرشد کو خدا کہنے کی بات ہوئی تھی سوال کیا ہے بعض زاکرین اپنے مرشد کو خدا کہتے ہیں معبود سمجھ کے نہیں بے ایمانہ کہ مرشد اگر رہنمائی نہ کرے تو معرفتِ الہی کیسے حاصل ہوگی اب یہ تو مرشد کی شان ہے نا کہ وہ رہنمائی کرے یہ کوئی الہ ہونا نہیں رہنمائی تو ہر بندہ کر سکتا ہے تو اس بندے نے یہ تعویل کی کہ میں مرشد کو کہتا خدا ہوں ماذا اللہ لیکن اس لحاثے کہتا ہوں معبود سمجھ کے نہیں اس لحاثے کہتا ہوں کس کی رہنمائی سے مجھے پتا چلے گا یہ تعویل کرے اگر کوئی تو اس کا کیا حکم ہے اس کے جواب میں برہلی کے تارجدار نے کہا یہ تعویل کر کے بھی مرشد کو خدا کہنے والا کافر ہے اب بچی پیچھے کوئی گنجیش یہ یہ تعویل کر کے بھی کہ وہ خدا بمانہ معبود نہیں مان رہا مرشد کو اس معنے سے لیکن جو میں دعویٰ کر رہا ہوں یہ دلیل ہے اس کی کہ لفظ اللہ کی جگہ ہے لفظ خدا جب مرشد کو کسی معنے کے لحاظ سے اللہ بھی کہہ سکتے تو خدا بھی تو یہ تعویلیں کرنے والے بھی اپنی ساری صفائی کر لیں اب اس کی تفصیل میں صرف چند حوالاجات پیش کر کے پھر توصیف الرومان کی طرف جو سارا موضوع ہے وہ لے جانا ہے اب یہاں میں چند فتاوہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے اندر لفظ خدا کے لحاظ سے کہ کسی نے کلمہ کفر لفظ خدا کی تو ان کی یعنی کسی کو خدا کہا تو فقہا نے صدیوں پہلے کفر کا فتوہ دیا لبیت کی چیرمینی کا جھگڑا ان کا نہیں تھا صرف رب کا بندہ ہونے کا تقاضی تھا کہ وہ بندہ ہے اللہ کا اور اللہ خدا ہے اور یہ بندہ خدا کی عزت و ناموس کے لحاظ سے اپنا مقام واضح کرنا چاہتا ہے یہ جو ساری خدای ایک طرف والا پوچھا جا رہا ہے تو آلہ حض نے جس طرح احتیاط کا حکم دیا ایسا بھی نہیں بولنا چاہیے کہ ساری خدای ایک طرف اس میں جاکہ اگرچہ وہ مخلوق کے لحاظ سے ہے لیکن اوپر جاکہ تعلق لفظ خدا سے بنتا ہے اب فتاوہ پیش کرنے سے پہلے میں نے بھی کہا کہ میں بھی تھوڑی سی لغت پیش کروں تو یہ کسوری کسوری ہے اس کے اندر فارسی سے اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے انہوں نے تحقیقات بیان کی اور ان تحقیقات کے لحاظ سے لفظ خدا کہا جب یہ لفظ مطلق ہوتا ہے تو سوائے ذات باری تعلہ کے دوسرے پر اطلاق نہیں کرتے سوائے ذات باری کے دوسرے پر اطلاق نہیں کرتے یہ کسوری کی صفحہ نمبر ایک سو چھاست ہے اور یہ غیاس اللغات ہے فارسی سے فارسی کی طرف اس میں بھی انہوں نے اس حقیقت کو بیان کیا کہ لفظ خدا مطلق باشد بر غیر ذات باری تعلہ اطلاق نہ کنن چون لفظ خدا مطلق باشد بر غیر ذات باری تعلہ اطلاق نہ کنن مگر در صورتے کے مضاف شبد وہ آگے وضاحت کی طرف گئے جس کو فقہا نے اس کو بھی رد کیا لیکن یہ واضح کیا کہ جو باست چل رہی ہے کہ مطلقا بندے کو خدا کہنا اس لغت میں بھی انہوں نے اس چیز کو واضح کیا کہ یہ درست نہیں ہے اب فتاوہ متقدمین کے اس سلسلہ میں نئے نئے نام انشاءاللہ آج ہم پیش کریں گے یہ مطالب رشیدی اہل سنت کے اکابر کا ایک پرانا زخیرہ ہے اس کے اندر لسٹ ہے دربیان کلمات کفر کے بسبب عام مسلمان کافر میشواد کہ وہ لفظ جو بولنے سے مسلمان مازلہ کافر ہو جاتا ہے اس کے اندر انہوں نے تفصیل دی صدیوں پہلے اس میں کیا ہے کہتے ہیں کہ کسرہ گوید اے خدا کہ رب کے علاوہ کسی کو کوئی بندہ خدا کہے تو وہ کافر ہو جاتا کسرہ گوید اے خدا یعنی کسی زیاد عمر بکر پر اسے کہے خدا کا لفظ بولے انہوں نے صفحہ نمبر اکیس پہ بولا لکھا اس ہیڈنگ کے نیچے کلمات کفر کے تحت اس چیز کو ساتھی یہ ہے فتاوہ بزازیہ اس کے اندر لکھا ہے صفحہ نمبر چار سو ترتالیس پر ولو کالا عربی میں ولو کالا من خدایم کہ اگر فارسی میں یہ کہے کہ میں خدا ہوں من خدایم یعنی اللہ کے علاوہ آپ نے اوپر خدا کا لفظ بولے تو پھر کیا حکم ہے انہوں نے اس پر وضاحت کی یکفروں اسے کافر قرار دیا جائے گا کہ اس نے اپنے اوپر لفظ خدا کیوں بولا ہے اور فتاوہ تاتار خانیاں کے اندر اس کی وضاحت تعویل کے ساتھ بھی دکھی ہے صفحہ نمبر چار سو اکتر کہتا ہے لوکالا من خدایم علا وجل مزا کہ کسی نے مزاق کے طور پر کہا میں خدا ہوں مازاللہ مزاق کے طور پر مزاقیا یعنی خدایم کہ میں سواری پہ نہیں آیا میں آپ ہی آیا ہوں یہ مطلب لیتے ہوئے مزاقن اس نے آپ نے آپ کو خدا کہہ دیا مزاق کے طور پر من خدایم کہتے ہیں فقد کافارا اس نے کفر کیا کہ اس نے اللہ کے سوا کسی کو خدا کیوں کہا یہ تاتار خانیاں ہے اور مجمع الانہر فی شرح ملتقل ابھر اس کے اندر یہ حقیقت موجود ہے اس میں بھی جو الفاظ کفر کی انواقے ہیں ان میں چھے سو اکانوے صفحے پر اب یہاں میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ اگر میرے لیے کوئی کہے کہ اس کا مکان ہے آپ کے لیے کوئی کہے کہ اس کا مکان ہے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا لیکن اگر اس ذات کے لیے کہے جو خدا ہے کہ اس کے لیے مکان ہے تو کافر ہو جاتا ہے تو پتہ چلا زہد عمر بکر کی بات اور ہے خدا کی بات اور ہے خدا کی بات اور ہے لکھے اگر کہے وَلَوْ قَالَ اَزْ خُدَائِ ہیچ مکان خالی نیس کہ اللہ سے کوئی مکان خالی نہیں ہے اَزْ خُدَا ہیچ مکان خالی نیس کتاب حربی کیا لیکن ہم نے خدا چن چن کے ڈھونڈ کے لیایا ہے آپ کے لیے لفظِ خدا کہ اس نے کہا اَزْ خُدَائِ ہیچ مکان خالی نیس کہ خدا سے کوئی مکان خالی نہیں ہے شریعت نے کہا خدا کا مکان ہوتی نہیں ہے تو مکان کیسے کر رہا ہے لفظِ مکان کی چونکہ نسبت ہوئی تھی خدا کی طرف فرما فَقَدْ قَافَرَ اس نے کفر کیا تو اس وجہ سے یہ ماننا لازم ہے کہ خدا کے لفظ کو مزاق نہ سمجھو کہ زید بھی خدا عمر بھی خدا خدا کیلئے جو مکان کہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے اور لیڈر تو مکان کے بغیر رہ نہیں سکتا دیکھو شریعت کی احتیاط اس کو اگر خدا کہو گے تو خدا کے لحاظ سے لفظِ خدا پر تو پیرے لگے ہوئے ہیں عزت احترام کے تو یہ مجمع الانہر کی میں عبارت جلد نمبر ایک سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں از خدا حیچ مکان خالی نے اس کے کہنے پر بھی کفر کا فتوہ دیا گیا اس کے ساتھ یہ چیز ہمارے اکابرین نے جو پیش کی آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے تو ساتھ پھر دیگر علماء کے فتوہ بھی موجود ہیں مثال کے طور پر ہندوستان کے بہت بڑے محدث ہیں مفتی محمد شریف الحق امجدی مبارک پر جامعہ اشرفیہ کے سابق صدر اہل سنت کا وہ بہت بڑا مرکز ہے یہ شعر بخاری ہیں مفتی محمد شریف الحق امجدی ان کے فتوہ کی جلد نمبر ایک ہے اس میں لکھا ہے زید مسجد میں بیٹھ کر اعلانیاں کہتا ہے میرا پیر ہی میرے لئے خدا ہے ماذ اللہ میرا پیر ہی میرے لئے خدا ہے اور خدا میرے پیر سے جدا نہیں ہے یہ زید کہتا ہے اس کا کیا حکم ہے جواب زید اپنے اس قول کی وجہ سے کافر و مشرق و مرتد ہو گیا اس کے سارے عامال حسنہ اکارت ہو گئے اگر بیوی والا ہے تو اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی نہ اس کی نماز نماز ہے نہ اس کے پیچھے کسی کی نماز صحیح ہے اس کے پیچھے نماز پڑنا نہ پڑنے کے برابر ہے بلکہ اس سے بات تر ہے بلکہ اگر اس کو مسلمان جان کر اس کے پیچھے نماز پڑی تو مسلمان خود بھی نہ رہا یہ ہے دین سمجھ رہے ہو صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ یہ خدا ہے اب یہ جو فتوے میں وضاحت ہے یہ وہ نہ کہ ہمیں تو انہوں نے نکاح کر بھی تین تھی وہ بھی سب کچھ کہ دیا ہے تو میں کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا میں تو فتوہ صرف پڑھ کے سنا رہا ہوں فتوہ میں نہیں لگاؤں گا کسی پر میں لفظوں کا حکم جو میری شریع ڈیوٹی اب اس میں فتوہ فقیح ملت حضرت مفتی جلال الدین امجدی جلد نمبر ایک مسئلہ کیا فرماتے ہیں مفتیان دین و ملت اس مسئلہ میں کہ بکر کی بیوی کو بچہ پیدا نہیں ہو رہا تھا ایک دعا تعویز کرنے والے نے دعا تعویز کی اور دعا وغیرہ کھلائی جس پر بکر کی بیوی کو ابھی حمل ٹھہرا ہوا ہے ایک دن خالد نے کہا کہ تعویز کرنے والا نہ نماز پڑتا ہے نہ ہی کوئی شریعت کی پابندی کرتا ہے وہ کچھ نہیں ہے جس پر بکر نے کہا کہ ہمارا کام بنا دیا ہمارا تو وہ خدا ہے مازاللہ سمجھ آئیے نہ سوال کی خدا کا لفظ اس نے بولا فیضہ بات جو بولا گیا مجمع میں خدا کا لفظ بندے پر اب دیکھو جواب بکر کا مذکورہ جملہ کہ ہمارا تو وہ خدا ہے سری کفر ہے اور ساتھ یہ کہا کہ جیسے ہمارا وہ اللہ ہے وہ جملہ اور ہمارا وہ خدا ہے یہ جملہ اس لیے کہ اس نے غیر خدا کو خدا کہا اور غیر خدا کو اللہ کہا اس کی وضاحت کرتے کرتے پھر انہوں نے مرشد کو خدا کہنے والا جو فتوہ تھا اس کا حوالہ دیا یہاں پر جلال الدین عمجدی رحمت کہتے ہیں لہٰذا جملہ مذکورہ کہنے کے سبب بکر اسلام سے خارج ہو گیا اور اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی اس پر لازم ہے کہ فوراں توبہ استغفار کرے کلمہ طیبہ پڑے اور اپنی عورت کو رکھنا چاہے تو اس کی عزام اندیس نئے مار کے ساتھ دوبارہ نکاح کرے ورنہ ایسا نہ کرے تو تمام مسلمان اس کا بائی کاٹ کرے صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ اب اس میں حوالہ جات اور بھی ہیں لیکن چونکہ ٹائم مختصر ہے یہ دیکھ یہ کشف المحجوب شریف ہے داتا صاحب کا عرص بھی ہم بنا رہے ہیں کشف المحجوب شریف داتا صاحب کو بھی ایک جگہ ضرورت پڑی کہ لفظ اللہ کی ٹرانسلیشن کریں میں نے اردو والی نہیں فارسی والی رکھی ہوئی ہے اصل جو داتا صاحب جس نزبان میں لکھ رہے تھے تو وہ مقام یہ ہے کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ وطلانہ نے امام حسن بن علی رضی اللہ وطلانہ کو خط لکھا اور خط عربی میں لکھا اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ و قرر تاینہی و رحمت اللہ و برکات اے امام حسن اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکات آپ پر ہو آپ کون حسن جو اللہ کے رسول صلی اللہ کے بیٹے ہیں اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ کی دونوں آنکھوں کی تھندک ہیں اب یہ لکھ کر داتا صاحب نے پھر لاہور والوں کو اس زمانے میں سمجھانے کے لیے پھر اس کی فارسی بیان کی کہتے ہیں سلام خدا برتباد اے پسر پیغمبر خدا رسول اللہ کا ترجمہ ہو رہا ہے اے پسر پیغمبر خدا وروشنائی چشمی ورحمت خدا وبرکات اوبر شما باد رحمت اللہ کا ترجمہ آخر کیا وجہ ہے انہیں کوئی فارسی کا اور نام نہیں آتا تھا کوئی اور لفظ یا عربی میں جو اللہ کے نام اتنے ہیں قرآن میں ان میں سے کوئی نیچے لکھ دیتے لیکن ترجمہ جب اللہ کا کرنا ہے تو نیچے خبیر کیسے لکھیں ترجمہ جب اللہ کا کرنا ہے تو نیچے علیم کیسے لکھیں تو اللہ سے مراد خدا ہے یہ داتا گنجے بخش کا مذہب ہے صرف اللہ ہی خدا ہے صرف اللہ ہی خدا ہے یہ گنجے بخش نے کہا ہے صرف اللہ ہی خدا ہے صرف اللہ ہی خدا ہے صرف اللہ ہی خدا ہے مرے صغیر پاک ہند میں جس وقت محق علال اطلاق کہا جائے تو شیخ عبدالحق مہدے سے دیلوی کو کہتے ہیں شیخ عبدالحق مہدے سے دیلوی کو کہتے ہیں تو انہوں نے بھی جب اللہ کا ترجمہ کیا کہ نام وہ لینا ہے جو بندوں پہ نہ لیا جائے کیونکہ اللہ کی جگہ لکھنا ہے تو کیا ترجمہ کیا میں صرف اقتصار سے بیان کر رہا ہوں انہوں نے حدیث آئی یہ اشیاء تلومات ہے جو مشکات میں کتاب وہ اسمائی اللہ تعالی اللہ کے ناموں والی کتاب حدیث یہ ہے انہ لیلہ تعالی تسعطان و تسمی تسعین اسماء کہ اللہ کے ننانوے نام ہیں اللہ کے دیان رکھنا بات کی طرف اب اس کے انہ لیلہ انہ لیلہ لفظ اللہ کی جگہ ایک لفت رکھنا ہے تو کیا ترجمہ کرتے ہیں بدرستے کے خدائرہ نود و نو نامس خدارہ خدائرہ اور انہوں نے پھر ساتھ یہ اضافہ بھی کیا ہے کیا کہتے ہیں لفظ اللہ کی تفصیل کرتے فرما یہ اللہ کے سوا یہ کسی پر نہیں بولا جا سکتا لفظ اللہ کا ترجمہ خدا اور لفظ اللہ کے بارے میں واضح کر دیا ترجمے کے بارے میں واضح کر دیا کہ لفظ خدا رب زلجلال کے سوا کسی پر بولا ابھی ان کا ایک اور حوالہ بھی بڑا دلچسپ ہے وہ میں آگے ایک دلیل میں پیش کروں گا یہ ہمارے شاہ عبدالحق مددس دیلوی رحمت اللہ علیہ ان کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا آلہ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا اور آلہ حضرت نے اپنے فتاوہ میں حضرت مجدد الفیسانی کو بڑا خراج تحسین پیش کیا اور اسی سفر میں ان کا عرص ہے یہ نام اس لیے ہم نے لکھ کے لگایا ہوا ہے یہ ان کے مکتوبات شریف ہیں انہیں بھی ایک موقع پہ ضرورت بڑی کہ میں اللہ کا درجمہ کروں تو مکتوبات شریف میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ لیکن حوالہ خاص تمہیں پیش کر رہا ہوں مکتوب معرفت الحقائق مکتوب نمبر پنتالیس صفحہ نمبر اکسو پانچ جلد نمبر دو عربی لکھ کے اپنا خات ساتھ فارسی میں ترجمہ کیا حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام ولا رسولہ محمد وآلہ اجمائین اب اس کا ترجمہ کس کا الحمد للہ رب العالمین اب اللہ کی جگہ لفظ رب نہیں رکھا جا سکتا لفظ رب کا بھی انہوں نے ترجمہ کیا وہ نہیں کیا جو اللہ کا ہے اور آج چھوٹے چھوٹے لوگ لفظ رب کا حکم بھی میں نے بیان کر دیا اب دیکھو الحمد للہ رب العالمین جمی ستائش مر خدائرہ جمی ستائش مر خدائرہ کے پروردگارِ عالمیانست اب رب کا ترجمہ پروردگار ہے اور اللہ کا ترجمہ کیا ہے خدا اس میں یہ چیز بھی ذہن میں رکھئے کہ شاہ عبدالعزیز محدثِ دہلوی تفسیرِ عزیزی کی اندر ان کے جو بات ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین اب اس کا وہ فارسی میں ترجمہ کرنے لگے ہیں ہما ستائش و سنا برائے خداز اور میرا یہ چیلنج ہے کہ کوئی مجھے کسی قابلِ ذکر بندے کی ٹرانسلیشن میں تو سارے اماموں کا نام لے رہا ہوں داتا صاحب کے قد کا کوئی لیا ہو فیروز اللغات والا نہیں داتا صاحب کا مجدد صاحب کی قد کا امامِ عاظم ابو حنیفہ کے قد کا کوئی بندہ اور دیکھو کہ ہما ستائش و سنا برائے خداز کے پروردگار عالمحاص رب کا ترجمہ پروردگار ہے اور اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کا ترجمہ خدا صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ یہی ہر مومن کی صدا ہے صرف اللہ صرف اللہ اب اس میں یہ تسلسل میں نے صوفیاء کا بھی علماء کا عائمہ مجتہدین کا آپ کے سامنے پیس کیا ہی دو رسالت آنا نہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 اللہ